میں دین پر بھی ہوں پنج وقتہ نمازی بھی ہوں میں نے سوچتی میں ہجاب پہلتی ہوں دین کا کام بھی کر رہی ہوں پھر پریشانی کیوں اس کے بعد پریشانی کیوں پنج وقتہ نماز کا میں پابند ہوں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہوں پھر پریشانی کیوں اللہ اگر مجھ سے محبت کر رہا کیوں پریشانی دے رہا ہے ایک مثال سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کیونکہ یہ چیز ہمارے اصول کے خلاف ہے نا ہم ایسا نہیں کرتے تو اللہ ایسا کیوں کرتا ہے ہم بھی ایسا کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کی طبیعت خراب ہوتی ہے بہت زیادہ خراب ہوتی ہے یا بیوی کی طبیعت خراب ہوتی ہے بچے کی مثال زیادہ واضح اب بچے سے ہم محبت کرتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں گھر میں بیٹھے بیٹھائے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بچے سے مستی کرتے کرتے اس کے جسم میں سوئی چوبا دیں ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ اگر کوئی جملہ بھی برا کہہ دیتا ہے اپنے بچے کو تو ہم برا مان جاتے کوئی مار دیتا ہے تو بھی برا مان جاتے لیکن وہی بچہ جب بیمار ہو جاتا ہے اس کی طبیعت ناساز ہوتی ہے وہ پریشان ہوتا ہے بخار میں تپ رہا ہوتا ہے باپ بھاگا بھاگا اس بچے کو لے جا کر کے ڈاکٹر کے پاس کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کچھ کیجئے بچے کی طبیعت بہت خراب ڈاکٹر کہتا ہے کہ دیکھو دیکھیں بیماری بڑھ چکی ہے اگر اس کو ٹیبلٹ کے ذریعے ہم علاج کریں گے ٹائم جائے گا انجکشن دینا پڑے گا اور بچوں کو پتا ہے کہ بچے انجکشن کا رام سنتے ہی کتنا بھاگتے ہیں ڈر لگتا بچوں کو انجکشن بچہ پہلے چلا ہے تو نہیں نہیں انجکشن نہیں دینا ہے اس کو کیا پتا ہے تکلیف مجھے کتنی اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے باپ تیار ہو جاتا ہے تکلیف پر تکلیف ایک تو بخار کی تکلیف ہے جسم میں اس کے پریشانی ہے لیکن باپ دوسری پریشانی کیلئے بھی تیار ہو جاتا ہے کیوں ڈاکٹر کہتا ہے بڑا پرابلم ہو سکتا ہے کچھ مزید پریشانی اس کی زندگی میں آ سکتی ڈاکٹر کے اس مشوری کو لے کر کے یہ بندہ اس بچے کا پیر پکڑ کر کے اس کے جسم میں سوئی چوبا کر دواء انجکشن کے ذریعے جلدی پہنچانے کی کوشش کرتا ہے پھر بعد میں اس تکلیف کا پیسہ بھی دیتا ہے کہ آپ نے میرے بیٹے کو سوئی چوبایا سوئی لگایا اس کی بینا پر یہ پیسے یہ بات برابر سمجھ میں آتی ہے کہ بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے کو چھوٹی تکلیف دی اللہ یہی چاہتا ہے رب بھی یہی چاہتا ہے کہ جو ایمان والے بندے ہیں جب ہی رب کے پاس جائیں تو ان کے پاس نیکیوں کے علاوہ گناہ نہ ہو جو تکلیف آتی ہے اس تکلیف کے ذریعے اللہ ہمارے غلطیوں کو ماف کرنا چاہتا ہے اس تکلیف کے ذریعے ہمارے اوپر جو غلطیاں ان غلطیوں کو مٹانا چاہتا ہے اسی لئے کبھی کسی کے سر میں درد ہو رہا ہے کبھی کسی کے پیر میں درد ہو رہا ہے کبھی کسی کو کوئی دوسری پریشانی ہے مومن کو معمولی پریشانی بھی آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے لیکن یہ پڑھلا سمجھتا نہیں ہماری ماں بہنے اس بات کو سمجھتی نہیں اور نہ سمجھ کر کے وہ پریشانی کا حل ہنڈیڑ پرسنٹ تلاش کرنے کے لئے کہ یہ اور چلی جاتی ہے اس پوشٹر پر یقین کرتے ہوئے کہ آپ ہمارے ہاں آئیں ایک سو ایک پرسنٹ آپ کو فائدہ ہوگا فولا بنگالی بابا ٹرینوں میں لگا رہتا ہے اس پر یقین آجاتا ہے رب کہہ رہا ہے بندے تیری غلطیوں کو میں ماف کر رہا ہوں تو تیری اوپر پریشانی آ رہی ہے نا یہ کوئی نئی بات نہیں